اسلام علیکم ناظرین آج میں موجود ہوں کذافی سٹیڈیم میں ڈبل ڈیکر بس ٹینڈ پر تو آج میں آپ کو سیر کروانے والی ہوں ڈبل ڈیکر پر کذافی سٹیڈیم سے واقع پورڈر تک یہ اس کی انٹرنس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سٹنگ ایریا میں پیسنجرز کے ویٹ کرنے کے لیے کافی سارے بینجز رکھے ہوئے ہیں بس دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ٹوریزم بس ہے جس کا کلر سکیم بہت خوبصورت ہے اور اس پر بڑا پیارا سائیڈ سینگ لاہور لکھا ہوا ہے یعنی یہ بس اندرون لاہور واگا برڈر شاہی کلا بادشاہی مسجد شاہی حمام فوڈ سٹریٹ اور اس طرح کے کچھ اور ہسٹوریکل پلیسز کا وزیٹ کرواتی ہے تو ناظرین اب میں چلتی ہوں ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف اپنی ریزرف سیٹ کی ٹکٹ کریدنے ٹکٹ کا میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہاں اڈلٹ کی ٹکٹ سیون ہنڈرڈ اور سٹوڈینٹ کی ٹکٹ فائیو ہنڈرڈ ہے جہاں آپ اپنا سٹوڈینٹ کارڈ دکھا کر ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ بڑے اور دس سال سے کم عمر کے بچے فری سفر کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دن پہلے کال کر کے اپنی سیٹ ریزرف کروالیں برنا اکثر ٹور والدین اتنا رش ہوتا ہے کہ سیٹ ملنا مشکل ہو جاتا ہے ویورز بس کا ڈپارچر ٹائم فور تھرٹی کا ہے تب تک میں آپ کو اس کا انٹرنل ویزٹ کراتی ہوں یہ لوئر ڈیک ہے جس میں ایک وقت میں ایٹین پیسنجرز بیٹھ سکتے ہیں بس سروس انتہائی کمفرٹیبل ہے جس میں پیسنجرز کو انٹرٹین کرنے کے لیے میوزک سسٹم اور دو ایلی ڈی بھی موجود ہیں اب میں چلتی ہوں اپر ڈیک پر ان سٹیرز کے ذریعے یہاں پر فورٹی ایٹ پیسنجرز ایک وقت میں بیٹھ سکتے ہیں اپر ڈیک سے آپ پورے لاہور کا خوبصورت نظارہ کرنے کے ساتھ ساتھ کھنڈی ہوا سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں شہر میں ٹوریزم کو پرو موٹ کرنے اور سٹوڈنٹس اور بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کی کلر سٹیم کو مزید دلکش پنایا گیا ہے اور اس وقت یہ بسزیز ٹوریزم ڈیویرکمنٹ کارپوریشن پنجاب کے انڈر آپریٹ کر رہی ہیں اس کے بارے میں مزید معلومات جانتے ہیں ٹور گائیڈ سے اسلام علیکم جی واریکم السلام سلی کے ڈبل ڈیکٹر بس سرویز جو پروچیکٹ ہے اسی کی سال میں شروع کیا گیا تھا یہ بسکری ہی 2015 میں سٹارٹ ہوا تھا جسٹ وے 2 بسز دو بسز کی ان کے بعد اس کے بعد لوگوں نے اس کو کافی زیادہ سراہا بہت زیادہ پسند کیا اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمینل کے اوپر 3 بسز ہیں اور ہماری دو بسز ہیں وہ ایک اسلامباد رپنڈی میں ہیں اور دوسی بسز بس جو ہے وہ سٹی آف پالیسز بھاول پور میں ہے وہ پون سے منس ہوتے ہیں جن میں آؤسائیڈرز کا رشت زادہ ہوتے ہیں وہ ہمارے یہ جو بچوں کے سمر وکیشن دوتے ہیں اس کے اندر یعنی آپ جون جولائے اوگرس دیکھنے اور جو ہمارا پیک سیشن ہے وہ تقریبا سپتمبر کے اند پر سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر کپ تک مارچ تک جاتا ہے کتنے پاسینجرز ہی کٹھے ہونے پر ٹور کیا جاتا ہے ہمارا کرائیٹریہ ہوتا ہے کہ ٹونٹی ٹوٹی ٹوٹی ٹورسٹ موڈ ہو ہم باس ہو گئے ہیں امنے ٹور کو بوریت سے بچانے کے لیے اب ٹرمینل کے باہر اس ٹک شاپ سے ریفرشمنٹ کی چیزیں ہرید سکتے ہیں نازین اب ٹور ٹونٹی ہو جو کے اور بارڈنگ بھی شروع کر دی گئی ہے جس میں ٹورس کی ٹکٹس چیک کر کے ان کے سیٹ تک رحمائی کی جا رہی ہے تو آج کے ہمارے اس ٹرپ میں زیادہ تر آوٹسائیٹرز ہی ہیں جن میں جرمنی، سنگاپور اور کراچی کے لوگ ہیں آج ٹورسٹ کے اتنا ریش بھی نہیں ہے اس لیے تمام لوگ اپر ڈیک پر ہی بیٹھے ہیں سائٹسین لہور کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ٹوریزم بس سرویس نہ صرف عام انسانوں کے لیے ہے بلکہ اس میں ہر ہفتے مینٹل ہاسپٹل کے مریضوں کو شہر کی سیار کروائی جاتی ہے جس میں نے میکڈونل سے لینچ بھی کروایا جاتا ہے دھوپ زیادہ ہونے کی وجہ سے اپر ڈیک کو بھی کبر کر دیا گیا ہے لیکن ہواہ چل رہی ہے اس کے گرمی کی شیطت بھی کم ہے ناظرین ڈبل ڈیکر ہفتے کے ساتھ دن ہی اوپریٹ ہوتی ہے جن میں کچھ ٹورز میں یہ نون سٹوپ ٹریول کرتی ہے جبکہ انٹر سیڈی لاہور ٹور میں بادشاہی مسجد شاہی کلا فوٹ سٹوٹ میں سٹاپ کر کے روپ ٹپ ڈینر بھی کیا جاتا ہے اوٹسائیڈرز اور فورنرز کے لیے ہر ٹریپ میں ایک ٹور گائیڈ ہوتا ہے جو وزیٹرز کو لاہور کی ہسٹری اور راستوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور یہی نہیں انہیں انٹرٹین کرنے کے لیے کافی ہلا گھلا اور مزاں کیا جاتا ہے جس میں وزیٹرز بھی پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اب ہم واگا بورڈر پہنچ چکے ہیں اور سب ٹوریسٹ انڈیا اور پاکستان کے بیچ فلیگ لوڑنگ سرمنی دیکھنے کے لیے تیار ہیں فلیگ لوڑنگ سرمنی ختم ہو چکی ہے اور اب سب گھاپیس جا رہے ہیں یہ سرمنی واگا بورڈر پر تقریباً روزانہ ہی شام چار بجے سے لے کر گروب آفتاب تک کی جاتی ہے اب ہم کذافی سٹیڈیا میں ڈبل ڈیکر کے بس ٹرمینل تک واپس چاہ رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں آپ کو کیا جو زیادہ پسند آئی ہے